پر بلیٹ کا اچھا نہیں اس لیے نہیں اڑتا اس لیے بلیٹ کی پہچان کہاں ہوگی میدان میں بہت شاندار آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں پیلی پلک کا اوریجنل خبوتر ہے اتنے سارے بچے اگر کوئی پلوانا چاہتا ہو تو وہ کس کیا کر سکتا ہے یہ تو ابھی آدھیں آپ نے دیکھا ہے آدھیں تو اندر ہیں آدھیں اندر ہیں جی اور کیاریچ بھائی سے ملی ہے تو آپ کا جو بریڈنگ پروگریس ہے وہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ مانشاءاللہ تو دوستو ہوتا ہے آپ کا پیلر وہ بیم ویسی کبوتر کے لیے ہوتی ہے یہ مکان ہے یہ پیلر ہے اس کے یہ بیم ہے یہ ہڈی جو ہوتی ہے یہ پیلر ہے اور یہ جوڑ جو ہوتے ہیں یہ بیم ہے کبوتر ہے وہ سخت نہیں ہونا چاہیے نیچے سے گوش اس کے اندر ہو پر کبوتر کے اندر گوشت ہو پر ستا ہوا ہو کبوتر آگے پانی ہوتا ہے عادل بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا جائے گرمیوں کی اڑنے والی کبوتری ہے ماشاءاللہ یہ سردیوں میں نکالتے ہی نہیں ہوں میں اچھا یہ گرمیوں میں اڑاتا ہوں ان کو چاہے آپ کروس میں اڑالو چاہے پیور میں اڑالو کیسے بھی اڑالو اڑتے ہی ہیں یہ کبوتر اسلام علیکم خیرس ویلکم ٹو مائی ویڈیوب چینل کیاڑیس کادری پیجن آدھا و نبسکار سریا کارل کیسے ہیں آپ سبھی دوستو امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے تو دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آدل کاسنی جو کی بھوپال کے رہنے والے ہیں اور ان کو بھی دوستو لوگ جانتے ہیں کاسنی کینگ کے نام سے اور کاسنی کبوتر وڑائے بھی ہیں اور ماشاءاللہ کاسنی کبوتر کا کلیکشنل بہت زیادہ اچھا ہے تو سب سے پہلے ملنے والے ہیں ہم اپنے آدل بھائی سے اسلام علیکم آدل بھائی اور کیسے ہیں آدل بھائی اب بہت اچھے آپ سنائیے گیز جی میں بہت بڑے ہوں تو آدل بھائی آج اپنے گھر کے کون سی بریٹ کا سوک کرانے والے ہیں بھائی میرے بڑے فیمس کبوتر ہیں جو میرے ملنے والے دوست ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں ان کو جوکر کاسنی ہم ان کو کہتے ہیں جوکر کاسنی جوکر کاسنی بیسکلی سلیٹی کبوتر ہیں وہ اور بہت سے کبوتروں میں نے ان کا کراوس بھی دیا اور بہت اچھا ریزلٹ ہے دیکھنے کے تو اچھے ہیں خوبصورت تو وہ ہے ہی خوبصورت بھی بہت تو آپ دیکھیں بیوورز کو شوک کرائی مزہ آئے گا بلکل دوستو آپ لوگوں کو سوق بھی کرائیں گے اور ویڈیو فل آپ لوگ جرور دیکھیں مزہ آنے والا ہے اس ویڈیو کے اندر دوستو کافی ریئر ویڈ کا آپ لوگوں کو سوق کرنے کو ملے گا تو آبیل بھائی یہ کونسا جوڑا آپ لے کر آئے ہیں بھائی یہی جو سلیٹی جوکر جو میں نے آپ سے بولا یہ جوڑا بنا کے رکھا ہے ہم نے پورا یہی ایک جوڑا جو میں نے انبریڈنگ کر کے رکھا ہے تاکہ اس کی نسل بھی آگے لے سکیں انبریڈنگ میں پھر ان کو آگے کروس کر دیں گے باقی سب میرے کروس میں لگا کے رکھیں باقی شوک کراتے ہیں یہ پرچے پہ بھی کبوتر صرف یہ جو ہیں موہ سے بولنے کے نہیں ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ یہ میرے اڑنا والے کبوتر ہیں اور یہ پرچے پہ ریکارڈ ہے ان کا یہ موہر کھا کے اڑے ہوئے کبوتر ہیں اور وقائدہ پرچے پہ ریکارڈ ہے ان کا بوتر ہوگا دوستو میں اس لیے یہ بات پھوچھتا ہوں کہ یہ افیر حالی دیکھنے کے لیے کہ آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر ہو سکے سامنے والا بندہ خود ہی آپ کو بتا دے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آدل بھائی کے جو وائس ایپس بھی دکھ رہے ہیں دوستو سب سے پہلے آدل بھائی ان کی آنکھوں کا سوک کرائیں دوستو سب سے پہلے آپ لوگ آنکھوں کا سوک کریں ماشاءاللہ مادن کی آنکھ دیکھیں آپ لوگ کیا لازباب آنکھوں کی مادنیں یہ دیکھیں زراد دیکھیں دوستو کیا کہنا چاہیں گے آدل بھائی آنکھ کے بارے میں بس بھائی شوک کریں اور دوستو سے یہی بولوں گا شوک کریے آپ یہ لاز باب کا بوتر ہیں دوستو بہت الاز باب میں کیا بد ہوں آپ لوگو کو اور یہ مادین دوستو گرمیوں کی اڑنے کی اڑھنے وقت رہیём votری ہے ماشاءاللہ یہ سردیوں میں نکالتے ہی نہیں ہوں میں اچھا یہ گرمیوں میں ان کو چاہے آپ کرس میں اڑھا لو چاہے پیور م ustedes اڑھا لو کیسے بھی اڑھا لو اڑتے ہی ہیں یہ کبھی کرو پنجل رؤ 그냥 دیکھانا آپ یہ دیکھیں دوستو بہت شاندر بائٹ بن جو گئی ہے اور بند دن کی مادینے دوستو اب اس کے نرکی آنکھوں کا سوق کریں یہ چیک کریں دوستو ماشاءاللہ یہ نرکی آنکھوں کا سوق اور یہ دیکھیں دوستو آنکھ ماشاءاللہ ایشہ لگ رہا ہے جیسے ہم تو بدلہی میں گھونکے ہیں ہوای جاج میں بیٹھ کر اور ذرات دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں دوستو اور سب سے بہترین چیز ایک لگی ان کی یہ گرمیوں کے کبوتر ہیں دوستو یہ آنکھوں میں پانی جو دکھ رہا ہے جو پانی ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے یہ جتنی چمکدہ آنکھ ہوتی ہے جتنی نمی ہوتی ہے کبوتر کی آنکھ میں ہوتی ہے اچھائی کی نشانی ہوتی ہے یہ بھی بہت سارے پوائنٹوں سے ایک پوائنٹ ہے اور ایسے تو کبوتر میں بہت سارے پوائنٹ ہوتے ہیں پر میم پوائنٹ یہ ہے کہ گرمی کا جو کبوتر ہے وہ سخت نہیں ہونا چاہیے نیچے سے گوش اس کے اندر ہو پر کبوتر کے اندر گوش تو ہو پر ستا ہوا ہو کبوتر آگے سے تو یہ گرمی کے کبوتر کی بہتان ہوتی ہے اچھائی ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جی جی جیسے کی لوگ بولتے ہیں کبوتر کے اندر اتنے پوائنٹ ہوتے ہیں اتنے پوائنٹ ہوتے ہیں بھائی اتنے سارے پوائنٹ ہے کبوتر میں تو کسی کے پاس آپ جاؤ گا کوئی کہے گا تیس پوائنٹ ہے کوئی کہے گا بیس پوائنٹ ہے سیدھا سیدھا پوائنٹ ہے کچھ کبوتر اڑ کے آرہا ہیں آپ ان کو دیکھو مین پوائنٹ ہوتا ہے ایک تو جیسے مکان میں کبوتر کیلئے ہوتا ہے جیسے مکان میں ہوتا ہے آپ کا پلر وہ بیم ویسی کبوتر کیلئے ہوتی ہے یہ مکان ہے یہ پلر ہے یہ بیم ہے یہ ہڈی جو ہوتی ہے یہ پلر ہے اور یہ جوڑ جو ہوتے ہیں ہے بی میں جتنے یہ آس پاس ہوں گے دونوں اور جو ٹائٹ ہوں گے جو بند ہوں گے وہ کبوتر اچھا ہے اور باقی کے تو پوائنٹ ہیں کہ تیلی پتلی اور آنکھ میں نمی ہاں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے کبوتر کا دم سے بیلنس ہونا بہت ضروری ہے یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ کبوتر کی دم بیلنس میں ہے کہ نہیں کیونکہ کبھی موسم اچھا ہے کبھی نہیں یہ سٹیرنگ کا کام کر دی چلیے تو آدل بھائی آپ سب سے پہلے اپن جوڑے کا سوق کرائیں آپ جڑائیں اس کی کھل جوڑے کا سوق یہ دیکھیں دوستو ماشااللہ یہ دیکھیں رو آپ دیکھیں دوستو نرکا یہ دیکھیں اچھا آدل بھائی یہ جوڑ آپ کے کتنے پرانے ہوں یہ تقریباً دیر دو سال پرانے جوڑا ہے زیادہ پرانے جوڑے یہ جوڑے مطلب کہیں سے لائے تھے نہیں یہ گھر کی بریڈنگ ہے نا اس کا باپ بھی دکھاؤں گا میں بھی آپ کو جس کبوتر سے کبوتر بنے ان کو بھی دکھاؤں گا آپ بہت 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 چلیے تو آپ کرائیں نیشٹ لوڑے کا سوق اور آدل بھائی یہ جوڑا آپ کم سے لے کرائیں یہ یہ ان سب کبوتروں کا باپ ہے یہ اچھا جی انس کبوتر سے ہی میں نے یہ کبوتر جو بنائے ہیں اسی کبوتر سے بنائے ہیں بہت پرانا ہوئے میں سال میں ایک باری بریڈنگ کراتا ہوں اس سے صرف گرمیوں کے ٹائم پہ کیونکہ اس ٹائم زیادہ پرابلم نہیں آتی کبوتر کو اس کا مطلب کیا ہے گرمیوں کے ٹائم گرمیوں کا ٹائم یہ ہے کہ کبوتر جو ہے کھیچ کے پانی پیتا ہے میٹابولیزم صحیح رہتا ہے کبوتر کا سردیوں میں تھوڑا تھا کبوتر جو ہے ڈاؤن رہتا ہے ویسے تو میرے آپ کو ایک بھی ڈاؤن دکھنی رہا ہوگا ابھی سوڑا تھا ٹریٹمنٹ دیتا رہتا ہوں میں حازمہ کراتا رہتا ہوں باقی اوپر سے کچھ بھی نہیں دے رہا ابھی تو کبوتروں کو ڈانہ اچھا رکھتا ہوں تو آدل بھائی یہ آپ ملک کیس طریقے سے گھر پر نکسے بنا لیتے ہیں بھائی کیا رہتا ہے میں تو اپنا دانہ پانی کرتا ہوں باقی اور آپ کو کبوتر ہیلڈی رکھنا ہے تو آپ باقی کیریج بھائی سے مل سکتے ہیں کیا باقی آپ کو بتائی دیں گے آگے کیا کرنا اگر آپ کو کبوتر ہیلڈی رکھنا ہے تو اچھا ہے بچے جو میں نے دیکھیں سارے بچے شا curiosity پھلوانا چاہتا ہو تو کیا کر سکتا ہے یہ تو ابھی آدے ہیں آپ نے دیکھا ہےн ∾ مدر ہیں۔ductور بändern یعنی بھائی سے پھیلیں بھی فائی سے مل citoy ہے تو آپ کا جو بریڈنگ پروگریس ہے وہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ تو دوستو سب سے پہلے کریں آپ لوگ اس گھوڑے کا سوق اچھا یہ نر کتنا پرانا ہوگا آدل بھائی یہ تقریباً بھائی دس سے بارہ سال ہو گیا تقریباً دس سال سے اوپر تو ہو گیا اچھا اب آف ٹین ایئر سے یہ بہت 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 رہے ہیں بولڈ ٹین ایئر پیجن دوستو یہ دیکھیں چلیں سب سے پہلے اس کی آنکھوں یہ چیک کریں دوستو ماشاءاللہ دس سال پرانی کبوتر کی آنکھ ہے یہ بہت شاندار آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں پیلی پلک کا اوریجنل کبوتر ہے اور نمی دیکھی آپ اس کی آنکھ پتھے تو گرنے والے نہیں ہیں ماشاءاللہ پتھے اچھا کتنے کتنے گھنٹے اڑ چکے ہیں اس کے پائی اس کے گرمی میں چھ سات گھنٹے ایزیلی اڑتے ہیں ایزیلی اڑتے ہیں اس کے پتھے ماشاءاللہ آپ کو کی نمی بہت لا زواب ہے مطلب اس کے جو پتھے ہیں نا وہ گرمیوں میں ہی اڑنے کے لیے تیار بنے ہو گئے ہاں سردیوں میں جو سرد زائیہ گئے زائیہ گئے میرے پاس سے مطلب دوسری تیسری پھڑک کے اندر کبوتر اتنا لمبا آنے لگتا ہے کہ زائیہ چلے جاتا ہے بہت شاندار بہت لا زواب کبوتر ہے بہت لا زواب اس کے جو ہے آپ پنجو کا جرور سوک کرائیں دوستوں سے ایک چیز اور بولنا چاہوں گا میں ایک چیز یہ بولنا چاہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خوشک پنجے یہ اور پر اور سب چیزیں سب چیزیں مانتا ہوں میں آپ میں ایک چیز ہوتی ہے بلڈ کبوتر کے اندر ساری چیز اچھی ہیں فینسی کے اندر بھی پر بھی اچھا ہے آنگ بھی اچھی ہے سب چیز اچھی ہیں جب تک بلڈ اچھا نہیں ہے تب تک آپ پتہ ہی نہیں کر سکتے کہ کبوتر کیسا ہے میں آپ کو اپنی ڈابل میں سے وہ کبوتر بھی نکال کے دکھا سکتا ہوں جو سارے پوائنٹوں میں ہے پر اڑتا نہیں ہے پر بلڈ کا اچھا نہیں اس لیے نہیں اڑتا اس لیے بلڈ کی پہچان کہا ہوگی میدان میں میدان میں صحیح بار تو یہ چیک کریں دوست کو ماشاءاللہ مادن کی آنکھ اور یہ دیکھیں دوست کو آنکھ دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہیں ماشاءاللہ اچھا آدل بھائی یہ ماہ دن کتنی پرانی ہوگی کتنی ڈھوڑ ہوگی یہ زیادہ پرانی ہیں یہ بھی دو ڈھائی سال پرانی مادہ پر اسی کی پٹھی نکلی ہوئی ہے اسی کی پٹھی ہے اور یہ بھی ان بریڈنگ میں یہ دو جوڑے میرے پاس جو ہیں ان بریڈنگ میں لگائیں تاکہ ان کے جو بچے نکلیں گے آگے سے من کو کروس کروں گا اس بلڈ لائن کو کیونکہ مجھے آگے تک لے جانا ہے اور میرے پاس یہ کبوتر کم ہے تو اس لیے میں نے ان کو ان بریڈنگ بہت ساندھا ہے تو اپنے جوڑے کا آپ جرے ساکرائیں یہ دیکھیں دوستے اب لوگ نر دیکھیں کوالیٹے دیکھیں نر کی دوستوں کی کتنا پرانا کبوتر رہی ہے اور تب بھی دیکھیں بغیرہ یہ کبوتر بھی دوستے اور پروکی بائی بریٹنگ آپ لوگ دیکھیں بہت ساندھا کبوتر لوگ کو اب چلتے ہیں آپ لوگوں کو ان کی پوری نظر بھائی ایک ہی بلیڈ لائن کے سارے کبوتر ہے نا آرے بھائی آدل بھائی سوری ایک ہی بلیڈ لائن کے سارے بھائی یہ دیکھیں دوستو سارے کے سارے اور ماشاءاللہ بہت شاندہ بڑی سمال کے آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کو اس بریڈ کو میں نے دیکھا جیسے کی جو آپ نر ابھی لے کر آئے ہیں وہ آپ دوسرے لوٹ سے لے کر آئے ہیں اپنے پاس میں خوبیاں لوٹ بھی ہیں کیا بھائی مسئلہ یہ رہتا ہے کہ کبوتر میں کم کم رکھتا ہوں ڈیوائیڈ کر کے رکھتا ہوں اس میں کیار اچھی ہو جاتی ہے پتہ یہ چل جاتا ہے کوئی بیمار تو نہیں ہو رہا کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے یہ اور آدل بھائی کیا بولنا چاہیں گے آپ ویڈیو کے این میں بھائی بس یہ بولوں گا دوستوں سے میں کہ کلر کی کبوتر بازی نہیں کریں اگر آپ کو کبوتر اڑانا ہے تو آپ بلیٹ کی کبوتر بازی کریں پہلے کبوتر کے بلیٹ کے بارے میں جانے پھر کبوتر آگے چلائیں اس کبوتروں کو اور سپلیمنٹیشن جو ہوتے ہیں بہت ضرور بینہ سپلیمنٹیشن کی کڑھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ سپلیمنٹ نہیں چلانا چاہیے کبوتر خراب ہو جاتے ہیں نہیں نہیں بھائی اگر آپ کو کبوتر کو ہیلڈی رکھنا ہے نا تو آپ کو نیوٹریشن میں تو ٹرینر ہوں مجھے معلوم ہے کیا نیوٹریشن دینا ہے کیا نہیں دینا آپ کو الگ سے نیوٹریشن اگر آپ کو جانور فٹ رکھنا ہے تو نیوٹریشن دینا پڑے گا اچھا جیسے کہ میں میرے پاس جو گوپال پیزنس پرائیویٹ لیمیٹرز کمپنی کے جو ہے میں دیلر ہوں تو عادل بھائی جو کہ سارے کے سارے ان کے جو پروڈیکٹ ہیں وہ سارے اپتیکل پروڈیکٹ ہیں تو اس میں کبوتروں کو کوئی سائیڈ افکٹ وغیرہ تو نہیں ہوتا کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہوتا اب لوگ تو لا کے دانا میں دیکھ رہا ہوں کہ دھوکے بھی نہیں کھلاتے چلو آپ دھوکے بھی نہیں کھلا رہا ہے پر سپلیمنٹیشن ایسا ہوتا ہے کبوتر کے جو آرگنز ہوتے ہیں اس سے ورک اچھا کرنے لگتے ہیں آپ کو پتہ چلے ملٹی منرلز ہوتے ہیں ملٹی ویٹامینز ہوتے ہیں کبوتر کے اندر انرجی بوسٹ ہوتی ہے کبوتر میں ہموگلوبین کے لیے آپ کے لیے وہ آپ نے اتنے اچھی وہ جو ملٹی وائٹامین رکھی ہے ایک ہیمیٹرون رکھی ہے ہاں ہیمیٹرون وہ ساری چیزیں دینا چاہیئے تو اس سے بچے بچے بہت فاش بہت بچے اور آپ کے جو کبوتر کی اگر ایج چھے سال ہو رہی ہو گیا جو کبوتر چھے سال جینے والا ہوگا تو وہ کبوتر لائف لانگ ہو جاتا ہے بڑھ جاتی ہے ماشاءاللہ بہت سانگلہ تو دوستو دیکھ یہ میں اپنے مجھ سے بتاؤں گا تو ٹھیک ہے میں اس کو سیل کر رہا ہوں جی 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 اس میں کیا لگے گا آپ کو اس میں میرا فائدہ ہے اس لئے آپ یہ بات بول رہے ہو نہیں نہیں میں نے کہا کہ جو سچ جم ٹرینر ہے اس کو لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے اور جو ماشاءاللہ اچھی بڑک بنواتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں دوستو اور ان کے ہی موسے میں آپ لوگوں کو اور چند باتیں پوچھنا چاہوں گا آپ نے آدھی بھائی سے اچھا آدھل بھائی جیسی کہ ہمارے پاس میں دو بریڈنگ ٹیٹ الگ ہیں جی اوڑانے کے لئے الگ ہے بیماری کے لئے وہ الگ ہے تو جیسے کی کبوتر کو بیٹامین ہوا ملٹی بیٹامین ہیں اور پروٹین بغیرہ ہے کیلتیم بغیرہ ہے تو کیلتیم کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس میں کیلتیم کا یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا بازو توڑ کی بیماری آجاتی ہے یہ کبوتر آپ کہنا لنگڑا کے چندے لگتا ہے لوگ کے تیارے ایک ٹان سے لنگڑا کے چل رہا ہے وہ کیلتیم کی پرابلم ہوتی ہے دی تری آپ دینی پا رہا ہے دھوپ نہیں نکل رہی اگر آپ دھوپ میں نہیں دے پا رہا ہے لوگوں کے کبوتر کیج میں بریڈنگ کر رہا ہے کیج والوں کو تو بریڈنگ میں بریڈنگ والوں کو آپ کو دینی نہیں ہے سپلیمنٹیشن جن کو آپ دھوپ میں نہیں گھمارا ہے باہر جو نکل نہیں رہا ہے وہ بینہ سپلیمنٹری کے رہی نہیں سکتے ان کی لائیف بھی بڑھے گی کبوتر بھی آپ کے ہیلدی اینڈ فٹ رہیں گے اب میرے پاس یہ کبوتر دس بارہ سال پرانا ہے اب میں آپ کو سولہ سترہ سال پرانا کبوتر دکھاؤں گا اس کو بھی سپلیمنٹیشن یوز کرا رہا ہوں اور وہ کبوتر آپ بریڈنگ بھی کرا رہا ہے وہ کبوتر خالی نہیں ہے بہت بہت سکریہ آپ کا جو آپ نے ہمارے بیورس کو اتنا شائم دیا دوستو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے دوستو ملتے ویڈیو میں آپ لوگوں سے تب تک سے لیے اللہ حافظ اور بولنا چاہیں کچھ بس بھائی یہی بولنا چاہوں گا زیادہ سے زیادہ لوگ چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بھائی بہت اچھا کام کر رہا ہے اور جھڑے رہے ہیں چینل پر ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں نا سٹوڈیو میں تک کے لیے اللہ حافظ اور لہن کے بارے دوستو